مووی کے شروعات میں ہیویلی ڈرائیو دکھا جاتا ہے جس میں ایک عام سی لڑکی زوزو اور اس کی نوکرانی زوزو کے بیٹے علی کو لے کے جنت کے گار سے بچ کے بھاگ رہی ہے فائنلی زوزو علی کو نوکرانی کو پکڑا کے خود آسمان سے کوت کے سوسائٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے لیکن سرپائزنگلی جب زوزو نیچے گر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ایک نو پونچ والی فاکس دیوی بینکر میں بدل جاتی ہے جو کنکوی راجے پہ راج کرتی ہے اس کے بعد وہ کنکوی راجے میں اٹھتی ہے اور اس کا بیسپینٹ زیان اس کے پاس آکے بتاتا ہے کہ وہ ابھی بس ایک سپنے سے اٹھی ہے بینکران اپنے دوست سے زہمت ہوتی ہے اور اس کی میموری سے اس کی زوزو کی پہچان پوری ترے گائے ہو چکی ہے اس کے بعد مو بھی تین سوسان آگے دکھائی جاتی ہے آج کل بینکران جانمر اور بہت سارے کریچرز کے ساتھ پیار سے رہتی ہے اور ایک دن اسے اسٹ سی کے راجہ کی پارٹی کا نیوتہ ملتا ہے پر وہ اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ اسے ہیون ٹرائب کے تاج والے راج کمار اور اپنے منگیتر سے پارٹی میں نہیں ملنا ہے بینکران یہ بات ریویل کرتی ہے کہ اس کے پتا نے اس کی شادی کراؤن پرنس یووہ سے رکھی ہے جو اس سے عمر میں نوہ ہزار سال چھوٹا ہے بینکران کی دوست کے منانے کے بعد بینکران پارٹی میں جانے کو تیار ہو جاتی ہے تاکہ ہیون ٹرائب اور اس کے کینگڈم کے بیچ رشتہ بنا رہے ہیں زیادہ سمیں نہیں بیتا ہوتا ہے اور بینکران اسٹ سی پیلس پہنچ جاتی ہے اس دن سورج اور دنوں سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے اس لئے بینکران اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے ان پر ہلکا سا کپڑا بان لیتی ہے اور پھر وہ ہال میں جاتی ہے جہاں سب اسٹ کے راجہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف دو پریاں اپس سے بات کر رہی ہیں کہ تاج والا راجکمار یوہ کا بیٹا ہے پر کسی کو نہیں پتا کہ اس کو جنو کس نے دیا یہ سب سنکے بینکران اپنی کنکوی کی سمرارٹ ہونے کی پیچاند چھپا کے ان دونوں پریوں کے پاس جاتی ہے اور انہیں بولتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ تاج والا راجکمار یوہ کی پہلے ہی کنکوی کی سمرارٹ سے منگنی ہو چکی ہے اچانک سے وہ دو پریاں حیران ہو جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ ایمپوزیور ہے کیونکہ کنکوی کی سمرارٹ ایک لاکھ چالیزار سال کی ہے جبکہ تاج والا راجکمار بس نبی ہزار سال کا ہے یہ سنکے بینکران کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ ان پریوں کو وہ ایک بوڑی عورت لگتی ہے اس وجہ سے بینکران اپنی جادوی پنکے سے ان دو پریوں کو نقصان پہنچاتی ہے وہ انہیں گھرا کر ان کی انسٹ کراتی ہے اب اس کے بعد بینکران ہال سے نکل کر گارڈن میں اور وہ ان کی تلاش میں جاتی ہے جہاں اسے ایک چھوٹا لڑکا ملتا ہے وہ چھوٹا لڑکا یہ بات ریویل کرتا ہے کہ اس نے کچھ سمیں پہلے بینکران کو اس کے جادوی پنکے کا استعمال کر کے ان دو پریوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا اس لئے وہ کھیننے کے لئے اسے وہ بورو کرنا چاہتا ہے لیکن بینکران اسے وہ نہیں دینا چاہتی اور تب ہی اچانک سے وہ لڑکا اسے وہ پھین چھینکے وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر بینکران جلدی سے اس لڑکے کو پکڑنے کے بھاگتی ہے پر وہ اسے کھو دیتی ہے کچھ دیر میں وہ اپنے جادوی پنکے کو پاس میں ایک پری سے گرتا وہ دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس لڑکے کو اس پری نے کنیپ کر لیا ہے بینکران اس پری پہ حملہ کرتی ہے کہ وہ اس لڑکے کو واپس کر دے تب ہی وہ پری اپنا کور ہٹا کے ریویل کرتی ہے کہ وہ ایک راکشتانی ہے جس کی ہیونی ٹرائب سے دشمنی ہے اور وہ اس لڑکے کو کنیپ کرنا چاہتی ہے پھر بینکران اور راکشتانی ایک دوسرا پہ حملہ کرتے ہیں تب ہی وہ لڑکا جادوی پنکہ اٹھا کے بینکران کی اس راکشتانی کو بھگانے میں مدد کرتا ہے سرکشت ہونے کے بعد بینکران اس لڑکے سے پنکہ چھینٹی ہے اور اس سب کے لئے اسے ذمہ دار ٹھہراتی ہے کیونکہ اس نے بینہ اجازت کے اس کا پنکہ لے لیا تھا کیا کبھی آپ کو بھی کسی بڑے نے آپ کی بھلائی کے لئے کسی چیز کو لینے سے منع کیا ہے اور آپ نے پھر بھی وہ لے لی ہو اور ان کی ڈاٹھ کھائی ہو اگر ہاں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ مزاد ہے کمنٹ پڑھ کے دوستوں اب بڑھتے ہیں مووی میں اسی سمیں اس لڑکے کے پتا وہاں آتے ہیں اور بینکران کو اپنے بیٹے پر الزام رکھاتے دے غلط سمجھ کے اس پر حملہ کرتے ہیں اور غلطی سے اس کی پتا کے سوڑ سے بینکران کے چہرے کا سل کو در جاتا ہے جسے دیکھے وہ اور اس کا بیٹا شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ زوزو جیسا ہے پھر وہ دونوں اس کے پاس جا کے اسے بولتے ہیں کہ وہ زوزو کا پتی ہے اور یہ لڑکا اس کا بیٹا علی ہے لیکن بینکران اس پہچان سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس زوزو کی کوئی بھی میموری نہیں ہے دوسری طرف اسٹ سی کا راجہ وہاں آتا ہے اور بینکران اپنی اصلی پہچان جو کی کنکوی کی سمرات ہے اسے ریویل کرتی ہے پھر وہ اسٹ سی کا راجہ اس کا ویلکم کرتا ہے لیکن جب وہ راجہ علی کے پتا کو دیکھتا ہے تب وہ اسے تاجوالا راجکمار بلاتا ہے جس کا مطلب وہ یوہ ہے جو کی بینکران کا منگیتا ہے اب اس کی پہچان پتا چلنے کے بعد بھی بینکران کو وہ پسند نہیں آتا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اکیلے چھوڑا ہوا ہے جس وجہ سے وہ راکشت آنے سے کرنے پھوتا ہوتا بچا ہے وہ پھر بس انہیں کہیں چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تب ہی یہ وقت ہی رکھے سوجر وہاں آتی ہے اور بینکران اس کی آنکھوں میں دلچسپ ہوتی ہے بینکران بھولتی ہے کہ اس نے آنکھ سے پہلے اتنی سندر آنکھیں کبھی نہیں دیکھی اور اس کی ایسی آنکھیں ہونے کی تعریف کر کے وہاں سے جاتی ہے اب اس دن کے بعد بینکران کین کوئی راجہ واپس روڑ جاتی ہے اور زیان سے مل کے پارٹی میں جو ہوا اس کو سب بتاتی ہے ساتھی وہ زیان سے زوزو کے بارے میں بھی پوچھتی ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ زوزو عمر نہیں تھی اور وہ تین سو سال پہلے مر چکی ہے اس کے بعد بینکران اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں اسے علی اور یوہ ملتے ہیں جو اس کے ساتھ رہنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ انہیں ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ اس کی اور یوہ کی مانگنی ہو چکی ہے بینکران ہچکی جاتے بھی مان جاتی ہے اور اس دن یوہ کیچن میں جا کے بینکران کے لئے کھانا بناتا ہے اور مووی میں یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا کوک ہے اس کے بعد بینکران اس کا بنایا کھانا کھاتی ہے اور اسے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے پر وہ سوچتی ہے کہ اسے اس کا ٹیسٹ کیسے بتا دوسری طرح مووی میں یہ ریویل ہوتا ہے کہ یوہ نے یہ کھانا بس بینکران کا ٹیسٹ دینے کے لئے بنایا ہے کہ وہ زوزو ہے یا نہیں کیونکہ یہ کھانا زوزو کا فیبریٹ ہوا کرتا تھا اب اس کے نتیجے پہ یوہ یہ بات مان لیتا ہے کہ ہیونی ٹرائب سے کودنے کے بعد زوزو کا جنوب بینکن بن کے ہوا ہے اور بعد میں اس رات یوہ بینکن کی کمرے میں جاتا ہے اور اس کے ہونے والے پتی کے حق سے اس کے ساتھ سونا چاہتا ہے پر بینکن ایسا نہیں چاہتی وہ اس سے دوری رکھنے کی کوشش کرتی ہے پر یوہ اسے اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کارن وہ رات پر سو نہیں پاتے ہیں اگلے دن علی بینکن کی کمرے میں جاتا ہے اور وہ اس کی وائن میں جلچسپی لیتا ہے جو وہ روز پیتی ہے پھر وہ اسے کپ سے ٹیسٹ کرنے دیتی ہے پھر علی اور بینکن وائن کا نیا ٹیسٹ انجوائے کرتے ہیں پر علی زیادہ پی کے بے ہوش جاتا ہے اور یہ دیکھے بینکن اسے یوہ کی آنے سے پہلے جلدی سے اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے بینکن نے علی کو وائن پلا دی یہ بات کو جان کے یوہ اس پہ الزام لگاتا ہے اور اس کو اس بارے میں سفائی دینے کا موقع نہیں ملتا اچانک سے علی کچھ دیر کے لیے بے ہوشی سے اڑتا ہے اور یوہ کو بینکن پہ الزام لگانے سے روکتا ہے اور اسے دوبارہ اسمائل دینے کو مولتا ہے اور پھر وہاپس بے ہوش جاتا ہے اگلے دن یوہ کی رکھے سجین کنکوی راجی آکے علی کو واپس ہیونی ٹرائیب میں جانے کے لیے آتی ہے پر علی اسے انکار کر دیتا ہے پھر سجین علی کی پیچھے بھاگتے بھاگتے چھوٹی سی گھوہ میں آ جاتی ہے جہاں اسے بینکن کا گروہ موین ملتا ہے جس کا چیرہ یوہ جیسا ہے اور اس کی باڈی ورپ میں پڑی ہوئی ہے دوسری طرح بینکن وہاں آتی ہے اور سجین وہاں سے گھوہ سے جلدی باہ جاتی ہے پھر سجین بینکن سے گھوہ کے انٹرنس پر ملتی ہے اور علی کو اپنے ساتھ ہیون ٹرائیب میں جانے کی ڈیمانڈ کرتی ہے تب ہی اچانک سے یہ وہاں آ جاتا ہے اور سجین کو پہلے واپس جانے کا حکم دیتا ہے اور اسے بھولتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بھی ہیون ٹرائیب واپس آ جائے گا اسی سمیں راکشز راج میں راکشز رانی رو رہی ہے کیونکہ ہیون ٹرائیب کے شراب کے قارن اس کا بیٹا مر گیا اسی وجہ سے وہ راکشز رانی ایسٹ سی گئی تھی علی کو کنپ کرنے کے لیے کیونکہ علی کے خون سے ہی اس کا مرہ و بیٹا واپس زندہ ہو سکتا ہے اس کے رونے کے بیچ میں ہی سجین وہاں آتی ہے اور یہ ریویل کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے اس راکشز رانی نے علی کو ایسٹ سی میں کنپ کیا تھا پھر سجین اس کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کی علی کو چوٹ پہنچانے کی حرکت ہیولی ٹرائیب میں بتا دے گی اور اگر راکشز رانی اس بات کو راز رکھنا چاہتی ہے تو اسے اس کی بینکین کو راستے سے ہٹانے میں مدد کرنی ہوگی راکشز رانے کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہونے کے کارن وہ اس کی بات مان لیتی ہے اور دوسری طرف یووہ علی اور بینکین انسانی دنیا میں جاتے ہیں تاکہ یووہ اور علی اس کے ساتھ ہیولی ٹرائیب لوٹنے سے پہلے اچھی یادیں بنا لے یہاں یووہ ریویل کرتا ہے کہ اس جگہ وہ اور زوزو پہلے رہا کرتے تھے اور ساتھ میں وہ اسے اپنی اور زوزو کی پریم کہانی بتاتا ہے پھر وہ بولتا ہے کہ تین سو سال پہلے اس نے سات دن رات راکشز سے لڑائی کر کے جیت حاصل کی تھی پر وہ زخمی ہو کے انسانی دنیا میں گر گیا وہاں اسے زوزو جو ایک عام انسان تھی وہ ملی زوزو یوہ کو اپنے گھر لے گئی اور اس نے اس کا علاج بھی کیا اور کچھ سمیں میں ہی وہ زوزو کی کائننس دیکھ کر اسے پیار کر بیٹھا اور زوزو بھی اس سے پیار کرنے لگی اس کے بعد وہ دونوں خوشی خوشی ساتھ اینے لگے بات کرنے کے بعد بینکن اس سے زوزو کی موت پر قرار پوچھتی ہے وہ بینا جواب دیئے علی کو لے کے ہیونی ڈرائب چلا جاتا ہے اس کے بعد بینکن اپنی کنکری راجے واپس لڑتی ہے اور اپنے گروہ موین کو گفا میں ملنے جاتی ہے اصلیت میں اس کے گروہ موین راکشز راجہ کو قید کرنے کے لئے خودی قربانی جی تھی اور تب ہی ان کی آتنا مکھر گئی اور ان کی باڈی بارف میں قید ہو گئی ہے پھر بینکن یہ بات ریویل کرتی ہے کہ وہ موین سے پیار کرتی ہے اور پچھلے ستر ہزار سالوں سے اس کا انتظار کر رہی ہے اور اب وہ اس کے جگہ سیم شکل والے آدمی یوہ سے ملی وہ یہ بھی بولتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کر کے تھک چکی ہے اور وہ امیت کرتی ہے کہ وہ جلدی واپس زندہ ہو اس سے پہلے کہ وہ اس نئے انسان کی طرف آکشت ہو پھر بینکن اپنے دوست زیان سے ملنے جاتی ہے اور اس سے ززو کے بارے میں کچھ کہانی پوچھتی ہے پر وہ اسے زیادہ نہیں بتاتا ہے دوسری طرف ززین اور راکشت رانی اس گفہ میں جاتے ہیں جہاں موین کی باڈی برف میں قید ہوئی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتے ہیں کچھ دیر میں بینکن کو اس سب کے بارے میں بتا چلتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ راکشت رانی سب کے پیچھے ہے وہ ترنت اسے ڈھونڈنے بھاگتی ہے اسی سمیں موین کی باڈی راکشت راجے میں رکھ دی ہے موین کی عمر خون کا استعمال کر کے راکشت رانی اپنے بیٹے اور راکشت راجے کو واپس زندہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ موین بھگوان ہے اور اتنی دیر میں بینکن اور زیان وہاں پوچھتے ہیں اور راستے میں آنے والے راکشت کو حراتے ہیں اور بینکن کو اندر گسنے کا موقع مل جاتا ہے اور زیان اس کی باہر رکشا کرتا ہے پھر بینکن راکشت رانی اس کے گارڈ سے ملتی ہے وہ ان سے لڑتی ہے اور موین کی باڈی واپس مانگتی ہے اب لڑائی کے دوران موین کی باڈی غلطی سے نرک کی طرف فسل جاتی ہے یہ دیکھ کے بینکن کسی طرح سے اپنے سرک سے موین کی باڈی کو کھیج لیتی ہے پر اچانت سے راکشت رانی اس میں گر جاتی ہے اور اس وجہ سے راکشت رانی اور غصہ ہو جاتی ہے اور وہ موین کی باڈی کو ڈسٹوائی کرنا چاہتی ہے یہ دیکھ کر بینکن بھاگتے اس کو کبش دیتی ہے وہ بس راکشت رانی کے دوارہ ماری جانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں یوہ آ جاتا ہے اور اپنی تروار سے راکشت رانی پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ راکشت رانی کو مارتا نہیں ہے وہ اسے اس جگہ کی نوکرانی بناتا ہے جہاں راکشت راجہ کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے بینکن اور یوہ بعد میں موین کی باڈی واپس گفہ میں رکھ لیتے ہیں اور یوہ اس سے اس کی گروہ کی کہانی پوچھتا ہے بینکن یہ بات ریویل کرتی ہے کہ ستن ہزار سال پہلے راکشت رائپ کی راجہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے موین نے راکشت راجہ کو قید کرنے کے لئے خود کی قربانی دی تھی اس لئے ان کی آتنا بکھر گئی اور ان کی باڈی برخ میں قید ہو گئی ہے بات کرنے کے بعد بینکن جادوی لیک پہ اپنے زخم ٹھیک کرنے جاتی ہے اور تب ہی اس پہ راکشت زانی حملہ کر دیتی ہے اچانک سے یوہ اس کے پاس آکے اسے اپنا پیار دکھاتا ہے کیونکہ یوہ نے موین کی باڈی بچا ہی ہے بینکن بھی اپنے آپ کو اس کا پیار محسوس ہونے دیتی ہے اور اس کے بعد یوہ اسے اپنے ساتھ رہنے کے لئے ہیولی ٹرائپ لے جاتا ہے پر وہاں اسے زوزو کی نوکرانی ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ تین سو ساتھ سے اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن بینکن بولتی ہے وہ زوزو نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ نوکرانی کنفیوز ہوگی اسے زوزو سمجھ رہی ہے یہ دیکھیں یوہ اس نوکرانی کو بینکن کی خاطرداری میں رکھ لیتا ہے پر سوجین کافی دکھی دکھائی دیتی ہے اس رات سوجین بینکن کے لئے کافی توفے بیزتی ہے پر یہ سب دیکھیں وہ میڈ گھبرا جاتی ہے کہ وہ پھر سے بینکن کو نقصان پہنچانے آگئی ہے پھر وہ میڈ بینکن کو لے کے پھر سے بھاگتی ہے کہ تب ہی انہیں سوجین اور اس کا پیٹ ٹائگر ملتا ہے سوجین پھر بینکن کو بتاتی ہے کہ اس کی میڈ پچھلے تین سو ساتھ سے پاگل ہو گئی ہے جب سے زوزو مری ہے اور اگر بینکن اس بارے میں اور جانا چاہتی ہے تو وہ اسے سب بتائے گی سوجین اسے بتاتی کہ جب یہ ہوا اور زوزو انسانی دنیا میں رہتی تھی تب زوزو پرینگنٹ تھی اور یہ جان کر یہ وہ اسے ہیولی ڈرائیب لے کے آیا تاکہ اپنے پتاں کی اجازت لے کے وہ اسے شادی کر لے پر انتظار کرتے ہوئے زوزو نے نوپرانی ہونے کی ایکٹنگ کی بات ہی کرنے کے بعد سوجین بینکن کو وہ جگہیں دکھانے لے جاتی ہے جہاں زوزو نے اپنی جان دی تھی اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ اس کو ہیولی ڈرائیب لے کے آیا کیونکہ اسے سوجین کی جگہ کسی اور کو رکھنا تھا نہ کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اب یہ سن کے بینکن عجیب محسوس کرتی ہے اور سوجین کو چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگرہ دن بینکن اور یہ وہ کی شادی ہے پر بینکن سوجین کی بتائی چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اسی وجہ سے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شادی کینسل کر کے کہیں کوئی راج واپس ٹوٹ جائے گی اپنے راتے پہنچنے پہ زیان اسے بتاتا ہے کہ اس کا گروہ موین واپس زندہ ہونی لگا ہے اور اس کام کے ہونے کے لئے ان کے پاس ایک وسطو کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا نام ہے جادوی لیمپ جو یوہ کے پاس ہے اور یہ جانے کے بعد بینکن یوہ سے ملنے جاتی ہے تاکہ اس سے وہ جادوی لیمپ بورو کر سکے پر وہ اسے صاف انکار کر دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ جادوی لیمپ اس کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں زوزو کی مرنے سے پہلے کی یادیں ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ اگر جادوی لیمپ کسی اور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں سے زوزو کی یادیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور اسی کارن وہ اسے یہ لیمپ نہیں دی سکتا یہ جاننے کے بعد بینکن سوچتی ہے جو بھی سوزے نے اسے بتایا وہ سب سچ ہے کیونکہ زوزو آج بھی یوہ کے لئے سب سے ضروری انسان ہے لیکن یوہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن شروعات سے لے کے اب تک جس انسان نے اسے پیار کیا لیکن بینکن اس کو بیچ میں کارڈ کر بولتی ہے کہ اسے اس پر وروسہ نہیں ہے اور بولتی ہے کہ یہ وہ بس کہانی بنا رہا ہے تاکہ وہ اسے جادوی لیمپ بورو نہ کرے اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے اب کچھ ٹائم بعد بینکن کو پتا چلتا ہے کہ وہ جادوی لیمپ جادوی گھاس سے بنا ہے اور وہ طرح اس کو ڈونٹی ہے لیکن وہ جادوی گھاس ایک مانسٹر کریچر کے پہرے میں ہوتی ہے اور وہ بہت ہی خونکار ہے لیکن بینکن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں پھر کچھ دیر میں بینکن کو جادوی گھاس مل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کو لینے لگتی ہے وہ مانسٹر اڑ جاتا ہے اور اس پہ حملہ کرتا ہے بینکن پھر اپنی نو پوچھ والی فاکس دیوی کی شکتوں کا استعمال کر کے خود کی رکشہ کرتی ہے اور وہ مانسٹر کو نہیں ہنا پاتی ساتھی میں وہ مانسٹر اس پہ وار کرتا ہے اور وہ بس مرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی یوہ وہاں کے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ساتھ مل کے مانسٹر کو اوراتے ہیں پر مانسٹر کے مرنے سے وہ یوہ پہ حملہ کر دیتا ہے اور بعد میں بینکن اس کی زخم ٹھیک کرنے کے لئے اسے ہیونی ٹرائب لے کے جاتی ہے دوسری طرح وہ اس کی پیٹ میں بہت دلچسپی لیتی ہے جس پہ بہت نشان ہے پر یوہ اسے ان کا کارن نہیں بتاتا ہے کچھ دن کے بعد یوہ کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ بینکن کو وہ جادوی لیمپ دینے جاتا ہے جو اسے چاہیے تھا وہ لیمپ دینے سے پہلے یوہ اسے بولتا ہے کہ یہ جادوی لیمپ اس کا بیتا وقل ہے اور اسے اس کا سامنا کرنا ہی ہوگا باتیں کرنے کے بعد یوہ اسے چھوڑ کے جاتا ہے اور اسے اپنی زوزو کے روپ کی زندگی کے بارے میں جانے کا موقع دیتا ہے پھر وہ جادوی لیمپ کھولتی ہے اور سچ دکھائی دیتا ہے یہ ریویل ہوتا ہے کہ اس کے ہیولی ڈرائیو آنے کے بعد سوجین اسے جلتی تھی اور اسے نرک کے گھڑے میں گرا کے ماننا چاہتی تھی پر اچانک سے یوہ وہاں سامنے پہ پہنچ گیا اور سوجین نے معصوم ہونے کے ایکٹنگ کی کہ سوزو اسے نرک میں دھکا مار کے اس کی آنکھیں نکالنا چاہتی ہے اور اس کو اندھا کرنا چاہتی ہے سوجین کے اس کھیل کی قارن سوزو کو سزا ملی کہ اسے اپنی آنکھ ہی سوجین کے لئے قربان کرنی ہوگی اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ جو انسان اس کی آنکھیں نکالے گا وہ انسان یوہ ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے سب کچھ ریویل ہونے کے بعد بینکن کو یاد آتا ہے جب اس کا گروہ موین برپ میں فنس گیا تھا تب ہیولی ٹریب نے اسے نو پوچھ والی فاکس دیوی بننے کی صلاح دی پر اس کے لئے اسے انسانی دنیا میں جا کے پرکشہ دینی ہوگی اس وجہ سے جب وہ نرک کی گڑے میں کودی تو وہ نو ٹل والی فاکس گوڑیس میں مدل گئی اور وہ سب بھول گئی جو اس کے ساتھ سوزو بن کے ہوا تھا اسی سمیں سوجین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آکے اسے نرک میں دھکا مار کے دوبارہ مار دیتی ہے اب اچانک سے یوہ وہاں سمیں پہ پہنچ جاتا ہے اور بینکر کی مدد کرتا ہے ساتھ میں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوجین مجری میں لیکن بیکن یوہ سے ابھی بھی گصہ ہے کہ تین سو سال پہلے اس نے سوجین کی ناٹک کو سچمان لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی وہ یوہ کو چھوڑ کے کنکوی راجہ واپس لوٹتی ہے وہاں یہ جانتے کہ اس کے پیار نے ہر بار دکھ جیلے ہیں وہ پیاکڑ بن جاتی ہے اور اسی سمیں جب سوجین کی گناہ سامنے آتے ہیں اسے راکشز راجہ کی پریزن کی نوکرانی کا کام کرنے کی سزا ملتی ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ علی کی گلے ملتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا تھوڑا سا خون چوس لیتی ہے جب سوجین کو علی کا خون ملتا ہے جس سے وہ راکشز راجہ کو کھولا چھوڑ کر ہیون ٹرائب سے بدل لینے کا سوچتی ہے پھر راکشز راجہ وہاں سے نکل آتا ہے اور جیسے یوہ کو اس بارے میں پتا چلتا ہے وہ جلدی سے اس راکشز کو روکنے کے لئے مانگتا ہے یوہ کے جانے کے بعد بینکن کی نوکرانی علی کو لے کے بینکن سے ملنے جاتی ہے اور وہ بینکن کو اس سے بتانا چاہتی ہے جو وہ تین سو سال سے یوہ کے بارے میں نہیں جانتی ہے نوکرانی بتاتی ہے کہ تین سو سال پہلے سوجین بس بینکن کی آنکھیں نہیں لینا چاہتی تھی پر اس کو ماننا بھی چاہتی تھی اور اسی قرارن سے یوہ نے اپنے پتا سے ریکویسٹ کی اور اس کے بدلے اسے اپنے پتا سے لائٹننگ کی سزا ملی ساتھ میں اسے فورس کیا گیا کہ وہ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھ اسے نکالے جبکہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اب یہ جانے کے بعد بینکن جلدی سے یوہ کو ڈھونڈتی ہے تاں کہ اسے معافی مانگ سکے کیونکہ اس نے اس کے پیار پر بروسہ نہیں کیا دوسری طرح بھی یوہ جیل میں پہنچ جاتا ہے اور راکشت راج ہیولی ٹرائب پہ حملہ کرنے کے لئے اپنی سینہ تیار کر رہا ہے پھر یوہ راکشت راجہ کو روکنے کے لئے اس پہ حملہ کرتی ہے اور بینکن جو نو پہنچ والی ف bang سے اسے ڈھونڈنے کے لئے جلدی کرتی ہے دوسری طرح بھی یوہ راکشت راجہ سے لڑنے کے لئے خود کو ڈرائگن فارم میں مطل دیتا ہے اب راکشت سینہ ہیولی سینہ دوارہ ختم ہو رہی ہے اور راکشز راجہ بھی مارا جاتا ہے اور اس کی آتما دوبارہ پریزن میں قید ہو جاتی ہے لیکن اس کی آتما کو بند کرنے کے لئے کسی ہیولنی گوڑ کو اپنے خون کی قربانی دینی ہوگی اس لئے یوہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ کرے گا دوسری طرح بینکن وہاں پہنچتی ہے پر وہ بہت لیٹ ہو چکی ہے کیونکہ یوہ نے راکشز راجہ کو قید کرنے کے لئے خود کی قربانی دے دیئے فائنلی بینکن اسے برف میں قید دیکھتی ہے اور روتی ہے اور مووی کے انڈ میں جس برف کے ٹکڑے میں موجہ ان تھا وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور اسے سین کے ساتھ دوستوں یہ مووی ختم ہوتی ہے